دنیا کے ساتھیوں کچھ خزانوں کا سراغ لگایا جا سکا جبکہ سونے چاندی کے کئی امبار ایسے ہیں جو ابھی تک زمین یا سمندر کی تہہوں میں چھپے ہوئے ہیں لیکن ان کی تلاش تاحال جاری ہے جو کہ شاید انسانی فطرت کا خاصہ ہے جرمنی کا یہ شہزادہ کنگ جون سن 1216 میں ایک پادری بشپ لن کو ملنے نورفاک گیا جو کہ ایک خطرناک علاقہ تصور ہوتا تھا اس سفر میں اس کے ساتھ اس کے غلاموں اور ایک بڑی مقدار میں سونے چاندی کے زیورات بھی تھے کہا جاتا ہے کہ کینگ جون جب پادری کے علاقے میں پہنچا تو اسے اس حال کے مرض نے گھیر لیا جس سے گھبرا کر اس نے واپسی کے لیے اپنے طور آسان اور محفوظ ترین راستے کا انتخاب کیا اگرچہ تاریخ یہ بتانے سے کاثر ہے کہ در حقیقت اسے کیا حادثہ پیش آیا لیکن ایک اندازے کے مطابق وہ سیٹن بریج کے قریب خزانے اور اپنے غلاموں کے ساتھ پانی میں ڈوب کر مر گیا دستیاب معلومات کے مطابق یہ حادثہ 18 اکتوبر 1216 کو پیش آیا ایک سروے کے مطابق اس کا خزانہ جو کہ اسے جرمنی کی ملکہ اپنی دادی سے ویراست میں ملا تھا کی مالیت تقریباً سات کروڑ امریکی ڈالرز تھی جنوبی افریقہ اور برطانیہ کے درمیان دوسری جنگ کے دوران جب افریقی صدر نے یہ محسوس کیا کہ اس کا دار الخلافہ پریٹوریا جلد ہی انگریز فوج کے قبضے میں آنے والا ہے تو اس نے تمام حکومتی خزانہ جس میں ہزاروں کے حساب سے سونے کے سکھے اور دیگر اشیاء تھیں کو ساتھ لے کر 19 اکتوبر سن 1900 کو ایک بحری جہاز کے ذریعے فرانس کے لیے فرار ہو گیا دنیا کے اس سب سے بڑے گمشدہ خزانے کی مالیت ایک اندازے کے مطابق 25 ارب ڈالر تھی جو کہ فرانس جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھو گیا جس کا طویل جدو جوہت کے باوجود بھی ابھی تک کوئی باقاعدہ سراغ نہیں مل سکا کالیا گمشدہ خزانوں کی قدیم ترین سرزمین 1946 میں اردن کا محکمہ جو کہ نوادرات کی تلاش اور ان پر تحقیق کی ذمہ داریاں رکھتا ہے نے بہیرہ مردار کے شمال میں واقع قصبے کالیا کے گیارہ غاروں سے مختلف قیمتی دھاتوں کے 972 ایسے ٹکڑے حاصل کیے جن میں زیادہ تعداد سونے چاندی اور تامبے کے ٹکڑوں کی تھی جبکہ 1952 میں ایک غار جسے غار نمبر 3 کا نام دیا گیا میں مزید 64 ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں سونے اور چاندی کے خزانے دفن ہیں ایک سروے کے مطابق یہ خزانہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی مالیت کا حامل ہے جو سومی صدی قبل مسیح میں یہاں چھپایا گیا تھا ملاکوں کا گمشدہ خزانہ 1509 میں بہیرہ ارب میں لڑی جانے والی ایک مشہور سمندری جنگ جو کہ سلطان آف گجرات اور پرتگالیوں کے درمیان لڑی گئی کہ دوران سمارٹرا کے ساحل ملاکوں سے ایک بڑے خزانے کو ایک بحری جہاز جس کے کپتان کا نام الفانسو تھا کے ساتھ مزید چار جہازوں پر لوڈ کیا جانے والا یہ خزانہ جب پرتگال کے لیے روانہ ہوا تو ملاکوں کے قریب ہی اسے مخالف سمت سے آنے والے سمندری توفان کا سامنا کرنا پڑا جس کتاب نہ لاتے ہوئے 20 نومبر 1511 کو مال و دولت کا یہ امبار سمندر کے پانی کا رزق بن گیا کہا جاتا ہے کہ جہاں سمیت اس کا عملہ اور خزانہ اگرچہ ڈوب گیا لیکن الفانسو اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا جائے حادثہ کا صحیح تائیون نہ ہو سکنے کی وجہ سے اب تک اس کا سراغ لگانا ممکن نہیں ہو سکا ایک سروے کے مطابق اس خزانے کی مالیت دو اشاریہ چھے ارب ڈالرز تھی پرسرار دنیا کے ہم سفروں گمشدہ خزانوں کی فیرست بہت طویل ہے جن میں سے نمونے کے طور پر چند ایک کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے جبکہ آئندہ کسی موقع پر دیگر چھپے ہوئے خزانوں کا سراغ لگانے کی بھی کوشش کی جائے گی ویڈیو پسند یا نابسند ہونے کی صورت میں اپنی آرہ سے آگاہ ضرور کیجئے گا نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو فوراں آپ تک پہنچ سکے تاکہ ویڈیو فوراں آپ تک پہنچ سکے